بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کے اس کا ایک اجلاس تھا اور اجلاس فارملی نہ ہو سکا کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو ایک رکن ہیں ان کے گھر میں فودگی ہوئی ہے اور کمیشن کے میمبران اور ڈی جی لاؤ صاحب بھی وہاں گئے ہوئے تھے لیکن آج جو بھی کارروائی ہوئی وہ شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک پہلا فرس ٹائم ایک اجوبہ ہے اور ایک نئی تاریخ رکم کی گئی ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چودہ اپرل میں جو اپنا حکم سادی کیا گیا اس میں یہ کہا تھا کہ پانچ دنوں کے اندر دو چارٹڈ اکاؤنٹنس یا فینانشل آنیلس دونوں جماعتیں دونوں پارٹیز وہ ان لوگوں کو نامزد کریں اور پھر اس کے بعد آٹھ دن کے لیے یہ تمام ڈاکومنٹس کے فرنزک ایکسرسائز اور اس کا ریویو اور سکروٹینی کریں گے جو کہ دونوں فریقوں نے جمع کرائی ہے تو ہمارے ڈاکومنٹس تو پہلے ان کے پاس ہیں چھ سال سے انہی کے ڈاکومنٹس ہم سے خفیہ رکھے گئے ہیں تو یہ عمل آج اس کے تمام لوازمات طے کرنے تھے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری جو درخواست ہے کہ ڈاکومنٹس کو خفیہ نہ رکھا جائے وہ چودہ اپریل الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ڈسمس کر دی آج یہ نئی تاریخ رکم کی گئی جو ان کے بقول جو فیصلہ ڈسمسل میں تھا اسی فیصلے کو انہوں نے چیلنج کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ریویو اپلیکیشن ڈالی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے چودہ اپریل کا جو فیصلہ ہے اس پہ اعتراضات کیے ہیں اور ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ جو دو چارٹڈ اکاؤنٹنس فینانشل ایکسپرٹس جو اسکروٹنی پروسس کا حصہ بننے تھے اس سے انہوں نے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ناقابل ہے ایکسپٹیبل نہیں ہے اب یہ وہ بات ہے جو آرڈر میں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ تجویز اس کو ایکسپٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بہرحال آج انہوں نے ایک ایسے فیصلے کو ریویو کیا ہے چیلنج کیا ہے جس کو وہ چودہ اپرول کو کہتے تھے کہ ہماری درخواست مسترد ہو گئی ہے تو میں میڈیا حضرات سے بھی یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ جب تک پویا ڈاکنمنٹ تفصیل سے پڑا نہ جائے اور اس کے تمام معاملات سمجھ میں نہ آئے تو یہ جو اس قسم کے جو سرخیاں لگ جاتی ہیں اسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں آج اس کی تصدیق ہو گئی کہ جس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کہتا تھا کہ یہ ایک بر اسبابل کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اس مسترد شدہ ان کے بقول فیصلے کو انہوں نے آج چیلنج کر دی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں تک ہمیں یہ حکم بھی آگیا تھا کہ دو چارٹر ریکانٹمنٹ کے نام دیے جائیں ہم نے وہ نام باقاعدہ تحریری طور پر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھی آج دے دیئے اور سکروٹنی کمیٹی کو نے بھی جمع کرا دیئے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک کوئی دو نام نامزد نہیں ہوئے جو انہوں نے بھی کرنے تھے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے مطابق ہم نے آج یہ ذرخواست کی ہے جو ممبر صاحب پریزنٹ تھے اور ان سے بارہا یہ ذرخواست کی کہ یہ جو آٹھ دنوں کا عمل ہے سکروٹنی کا اس کا سکیجل بنائے جائے اس سکیجل کو جتنا جلدی تشکیل دیا جائے کہ صبح دس بجے سے تین بجے تک کن کن دنوں میں ہم نے اور ہمارے چارٹرٹ اکاؤنٹنٹس میں یہاں آ کے تمام ذستہ ویزار کا جائزہ لینا ہے اس کا سکیجل جتنا جلدی وہ ملتب کریں اتنا جلدی ہم ان کو اپنی ایک ریپورٹ تشکیل کر کے دے دیں گے اور ان کی درخواست لیں اب خزانہ اس کو مزید ایک بہاندہ نہ بنائیں کہ اس میں مزید توالت ہو تو ہم نے یہ بارہ درخواست کی ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن ان کی درخواست میں کیا کاروائی کرتا ہے اور دوسرا اس کا جو سکیجل بنانا ہے آٹھ دنوں کا اس کو کتنے جلدی تشکیل دیتا ہے تاکہ یہ عمل اب آگے بڑے اور انشاءاللہ منتقی انجام تک جائے بہت بہت شکریہ اور شکریہ ہے